آپ کے سینے آج ہم امیگریشن سے ریلیٹیڈ بات نہیں کریں گے ہم جو یو ایس میں پریزیڈنشیل الیکشن ہونے جا رہے ہیں ٹرامپ اور جو بائیڈن کے درمیان آج ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکس کریں گے اور میں آپ کے سامنے اپنی پریکشن رکھوں گا اور صرف پریکشن نہیں چونکہ میں یہاں رہتا ہوں مجھے پتہ ہیں ان لوگوں کی منٹالیٹی کا تو سب سے پہلے تو دیکھیں جی یو ایس میں جولائی دوزار بیس میں میشیگن ایک سٹیٹ ہے وہاں پہ جب پول کیا گیا تو بتایا گیا کہ جو بائیڈن سولہ پوائنٹس کے ساتھ آ گیا ہے ٹھیک ہے جی اور آج کی جو آج کی جو تازہ پول ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن سات پہ آ گیا ہے سات پوائنٹ جو بائیڈن کی ہیں اور ٹرمپ کے اس سے نیچے بتایا جا رہے ہیں آئی مین اس کا ٹرمپ کا بھی وہی حال ہے جو پاکستان میں عمران ہان کا میڈیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی میڈیا ٹرمپ کے حلاف ہے ٹوٹلی طور پر ٹرمپ کے اگینسٹ ہے اور ایسے میڈیا میں بتایا جاتا ہے کہ جیسے ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن ہار رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ ٹرمپ الیکشن نہیں ہار رہا ٹرمپ الیکشن جیت رہا ہے ایک بات دوسری بات کوئی موجزہ ہو جائے تو ٹرمپ ہار جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے یو ایس جو اس نے بولا تھا کہ میں یو ایس کو میک یو ایس گریٹ اگین اس کا یہ نعرہ تھا اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب رہا ہے یو ایس میں ایس ای بزنس پوائنٹ آف یو بہت زبردست اس کی کارکردگی رہی ہے اس کے بعد لوگوں کو جابز اس نے بہت زیادہ کریئٹ کی ہیں ہر بندے کو وہاں پہ جاب ملی ہے اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے ٹھیک ہے لوگ پرولم یہ ہے کہ بس وہ ایک بلین آر آدمی ہے وہ پولیٹیشن تو ہے نہیں ٹھیک اس کو کوئی کیر نہیں ہے اس چیز کی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ اپنی مرضی سے اپنے سٹائل سے ہی چلتا ہے صبح اٹھتے سار وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے کبھی پریزیڈنٹس کو اس طرح ٹویٹ کرتے دیکھا ہے آپ نے اچھا جی تو یہ لوگ اس سے بہت خوش ہیں ایک بات دوسری یہ ہے کہ ایک کئی نہ کئی دیپلی سمویر اس کنٹری میں ایک ریسزم ہے اور جس کو یہ کیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹرمپ کا سپورٹر ہے ٹرمپ کا سپورٹر جو ہے وہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی ایک دم نکلتا ہے وہ تو یہ سیچویشن ہے یہاں پہ دعا کریں کہ اور میں کوئی چیز بتا دوں کہ ٹرمپ اگر آپ دیکھیں گے ایز فر پاکستان کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان اگر ٹرمپ جیتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے کیوں اتنا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں ٹرمپ پاکستان کے لیے آئیڈیل بند ہے وہ اس لیے مجھے ایک بات بتائیے اوبامہ گیا تھا انڈیا میں انڈیا میں اس نے سپیچ کی تھی اور پاکستان کو ڈو مور کا بولا تھا کوئی پریزیڈنٹ ایسا نہیں ہے جس نے انڈیا کو ہش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پاکستان کے حلاف بولا ہے ٹرمپ ایسا بندہ ہے کہ انڈیا میں کھڑا ہوگی انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ پاکستان کے حلاف اگلوایا جائے نہیں بولا وہ بندہ اس نے الٹی پاکستان کی تعریف کی ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ کوئی بھی امریکہ کا پریزیڈنٹ آئے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی پالیسز سے لیکن ایس کمپیریزن ٹو ادھر لیڈرز ٹرمپ پاکستان کے لیے بہتر ہی رہا ہے ٹھیک رہا ہے اور ایسا بندہ ٹھیک ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پاکستان کی فیور میں ٹرمپ جیتنا ٹرمپ کا جیتنا پاکستان کی فیور میں بہت اچھا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کے اندر حالات بہت حراب ہو رہے ہیں ایک ڈیلر ہے اسلے کا ویپنز سیل کرتا ہے اس کا آج میں انٹرویو دیکھ رہا تھا تو اس نے بولا ہے کہ امریکہ کی ہسٹری میں کبھی اتنا اسلہ سیل نہیں ہوا کہ ہمارے پاس اسلہ حتم ہو گیا ہے ہم لوگ پیچھے اپنے جو جہاں سے وہ ہریدتے ہیں ان سے رابطے کر رہے ہیں لیکن ان کو اسلہ نہیں مل رہا کہ اتنے لوگوں نے اسلہ حرید ہے ایک تو امریکہ میں اسلہ حریدنا بہت آسان ہے یہ ان کا رائٹ ہے سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں اتنا اسلہ کسی نیشن کے پاس نہیں ہے جتنا اسلہ امریکہ میں لوگوں کے پاس ہے تو لوگوں نے سارا اسلہ حرید لیا اگر ٹرمپ ہار جاتا ہے تو امریکہ ہانہ جنگی کے طرف جا رہا ہے ہنڈر پرسنٹ اور اس کا ابھی کچھ دن پہلے ایک بیان ہے کہ اس نے بولا ہے کہ میں اگر جیت گیا تو ٹھیک ورنہ وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا ریزرلز کو اور بات یہ ہے کہ اس کا اتنا سپورٹر ہے اور وہ لوگ نکلیں گے ہانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے یہ کنٹری بلکہ ہنڈر پرسنٹ ہانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے اگر ٹرمپ ہار جاتا ہے تو میڈیا ٹرمپ کے بہت ساتھ حلاف ہے ٹرمپ کو دوزار سولہ میں بھی میڈیا ہرا کے بیٹھا ہوا تھا لیکن اچانک ٹرمپ جیتا ٹھیک بلکل سین این اور یہ جتنا بھی میڈیا ہے سب اس کے اگینسٹ ہے سب اس کو ابھی بھی ایسے ہی وہ کر رہے ہیں میڈیا کے اندر کے ٹرمپ جو بائیڈن اس سے آگے ہے ٹرمپ پیچھے ہے یہ سچ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس فر کنیڈینز بھی جو ہے وہ یہاں پہ یہی چیز لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جیتے گا ٹھیک ڈیپ انسائٹ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹرمپ ضرور جیتے گا تو یہ میری پریڈکشن تھی جی آج اگر ٹرمپ ہار جاتا ہے تو ابھی ٹرمپ چائنا کا بھی دوست ہے ٹرمپ انڈیا کا بھی دوست ہے ٹرمپ پاکستان کا بھی دوست ہے سب کو اس نے دیانے لگایا ہوا ہے انڈیا کو بھی دیانے لگایا ہوا ہے اگر ٹرمپ ہارج جاتا ہے تو چائنا اور انڈیا کی جنگ 100% ہے اب لکھ کے رکھ لیں ہنڈر پرسنٹ اور ٹرکی پہ بھی سینکشنز لگیں گی ٹرکی کے لیے بھی نہیں ٹھیک اور سعودی عرب کے لیے تو بالکل ہی موت ہے اگر ٹرمپ ہار جاتا ہے تو تو یہ چیزیں ہیں جی انڈینز دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ٹرمپ اب ہار ہی جائے تو اچھا ہے تو تو میں نے سوچا کہ چلیں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں ٹھیک ہے ایک کووینڈ نائنٹی نے ایک ایسی چیز ہے جس پہ وہ اچھے طریقے سے کابو نہیں پا سکا لیکن اس کی پرفارمنس اپنے کنٹری میں بہت اچھی ہے جو بھی اس کے حلاف بولا جاتا ہے بس میں نے آپ کو بتایا کہ وہی حال ہے جو عمران ہان کا ہے کہ میڈیا اس کی کوئی اچھی چیز سامنے نہیں لے گیا تھا لیکن بس کچھ چھوٹا سا بھی کام ایسا ہو جائے تو بس شور مچانا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹرامپ نے اپنے پورے انتظام کر کے رکھے ہوئے ہیں اور جیسے یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں ہانہ جنگی کروا کبھی کسی کنٹری میں کبھی کسی کنٹری میں مجھے لگتا یہ مقافات عمل ہے بہت بڑا بڑی ہانہ جنگی ہونے جا رہی ہے اگر ٹرامپ ہار جاتا تو اگر نہیں ہارتا تو پھر تو اور پھر بھی زیادہ مجھے لگتا ہے ایسا کہ پھر بھی امریکہ ہانہ جنگی کی طرف جائے گا بہت زیادہ دنیا باہر نکلے گی اس کے حلاف اور اس کے سپورٹرز جو ہیں جس کو آپ کٹت کہتے ہیں ریسسٹ قسم کے وہ بھی باہر نکلیں گے تو مسئلہ پھر بھی مجھے حراب لگ رہے ہیں دونوں صورتوں میں اگر ہار جاتا ہے تو پھر تو بہت ہی برا حال ہوگا تو اگر جیت جاتا ہے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا ہاں جی تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹریفالگر ایک پرائیویٹ ارگنیزیشن ہے ان کا یہ جو پول ہے وہ بتا رہا ہے اور دوہزار سولہ میں بھی انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ٹرمپ جیتے گا اور وہ جیتا ہے اور ابھی بھی وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں ان کی پریڈکشن یہ ہے کہ ٹرمپ جیت رہے اور ٹرمپ جیتے گا اچھا ایک اور چیز انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو اٹارنی جنرل ہے نیو یارک کا وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ٹرمپ جو ہارتا ہے اور وہ وائٹہ اس سے باہر نکلتا ہے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ میں ٹرمپ کو جیل میں ڈالوں گا کیونکہ اس نے بڑی بینکرپسیاں کی ہوئی ہیں ٹیکس یہ نہیں پی کرتا ایک بلینر آدمی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس نے جو ابھی ٹیکس اپنا فائل کی ہے وہ سات سو پچاس ڈالر اس نے ٹیکس دی ہے پورے سال کا میں ایک جو عام بندہ ہوں میں نے جو اس سال اپنا ٹیکس دی ہے وہ تین ہزار ڈالر تھا ایک سال کا ایک بلینر آدمی جو ہے وہ ساڑھے سات سو ڈالر ٹیکس دے رہے ہیں عجیب بات ہی ہے نا تو چیزیں اس کے حلاف بہت ہیں بہت سارے لوگ ویٹ کر رہے ہیں بہت ساری پیٹیشنز پڑی ہیں کورٹ کے اندر اس کو چھوڑیں گے نہیں یہ اگر یہ ہار جاتا ہے تو اور ٹرامپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس کی اس کی جو ہے نا وہ کم بختی آنے والی ہے تو کچھ نہ کچھ وہ ایسا کرے گا کہ امریکہ ایس ان کرائیسیس رہی نا امریکن ڈیمکریسی ایس ان ایس ان بگ کرائیسیس رہی نا تو بس پوری تیاری کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو رزلٹ بھی اس نے بولا ہے کہ رزلٹ بھی مجھے شام کو چاہیے یہ نہیں ہوگا کہ ڈلے ہو جائے اور مطلب کچھ ویک کے بعد یا مطلب تو یہ چیزیں ہیں آج وہ اپنی وائٹ ہاؤس میں پارٹی بھی دے رہے باقی وہ کوویڈ نائنٹین کو تو وہ مانتا ہی نہیں ہے نہ وہ ماسک پہنتا ہے نہ وہ کہتا ہے یہ سب کچھ بکواس ہے حالانکہ اتنی دنیا مر گئی ہے اس کے اپنے کنٹری میں بڑا برا حال ہے لیکن وہ ابھی بھی اپنی بات پہ ہے کہ یہ سب ڈرام ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو میں نے کہا چلیں بیٹھے بیٹھے ایک پریڈکشن کرتے ہیں ابھی یہاں پہ تو صبح کا ڈائم ہے تو دیکھیں شام تک رات کو یا مکل تک کیا رزلٹ آتا ہے لیکن میری یہ پریڈکشن ہے کہ ٹرمپ جیت رہے تو دیکھتے ہیں بھر میری پریڈکشن ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آہ تو آنکھے سو مچ اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں دیس knives ڈیو ڈ ہے ڈیو